سردی اوف سردی سردی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی پہلے تھی نہیں اب جاتی نہیں جائے گی تو آئی ڈی نہیں تو سردیوں کا حل ہمیں جو نظر آیا وہ ہے سوٹ گرمہ گرم یا ابلے ورنڈے اب ابلے ورنڈا کا تو موڈ نہیں تھا تو ہم نے سوپ بنایا ہے کریم سوپ اور چکن الگ دیکھ کے پریشان نہیں ہونا اس کی ریزن میں بتاتی ہوں آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں ایک پریس کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے بس آپ کا کام ختم ویلکم بیک تو تایب آو لاؤگز اینڈ کوکنگ تو جناب آج ہم بنا رہے ہیں کریم سوپ جس میں جو ویجیز جائیں گی چکن جائیں گی وہ ساری آپ کے سامنے رکھی ہے بٹر چکن سٹاک اور ساتھ میں ویجیز جو آپ کے سامنے رکھی نہیں ہے میں نے چکن جو ہے اس میں صرف نمک ڈال کے اس کو بوائل کر کے اس کا سوپ بنا لیا چکن سٹاک بنا لیا اس کو پھر ہم سٹرین کر کے نکال لیں گے اچھا ایک طرف سوپ بن گیا دوسری طرف میں نے ایک پتیلا لیا بڑا سا کیونکہ مجھے زیادہ کونٹیٹی میں بنانا تھا اس کے اندر میں نے بٹر ڈالیا ٹھیک ہے ہنڈرڈ گرام کی جو چھوٹی ویلی ٹکی ہوتی ہے نا وہ پوری میں نے اس کے اندر ڈال دی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالیا گارلک چاپ کر کے ڈالنے کیونکہ اگر آپ گریٹ کر کے ڈالو گے پیسٹ ڈالو گے وہ ٹیسٹ نہیں آنا وہ اس کی تھکنیس اس کی جو لک ہے نا وہ نہیں آنی گارلک چاپ کر کے آپ اس کے اندر بٹر کے اندر ڈال دو ہلکا سا سوٹے کرنا ہے براؤن نہیں کرنا جناب سوپ میں کوئی بھی چیز آپ نے براؤن کر کے نہیں ڈالنے ساتھ میں مشروب چاپ کر کے ڈال دیئے مشروب چنکس میں ڈالے ہیں بلکل باریک چاپ نہیں کیے ان کو ہم کریں گی ہلکا سا سوٹے سوٹے کا پتب ہے مطلب پتہ آپ کو ہلکا سا آپ نے سوٹے کرنا ہے اس کو اس کے بعد جو چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی اچھا میں نے کریم سوپ فرس ٹائم پیا تھا کوئی آلماسٹ چھے سے سات سال پہلے منال کا مشروب کریم سوپ that was لیول مطلب بہت ہی مزے کا تھا اور اس کے بعد میں سوچ رہی تھی آج ٹرائے کرتی ہو آج بناتی ہو موقع ہی نہیں مل رہا تھا پھر میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے بنایا تب میں نے چینل نہیں بنایا ہوا تھا پچھلے سال میں نے بنایا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس دفعہ جو ہے بچوں نے شور مچایا تھا بھائی کے بچے بھی ہیں انہوں نے بھی شور مچایا ہوا تھا کہ سوپ بنانا ہے کچھ الگ والا تو جناب یہ آپ کے سامنے چکن سٹرک جو ہے وہ سٹرین کر کے تقویبن دو لیٹر کے قریب اس میں پانی تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا چکن کیوب ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا اس کا فلیور انہینس ہو جائے اور پھر ویجیز جاری ہیں ایک ایک کپ چھوٹا والا جو کپ ہوتا ہے نا وہ کیبج کیپسیکم کیرٹ یہ ساری جائیں گی اچھا جتی دیر میں وہ وہاں پہ پک رہی ہے آپ نے بالکل نہیں گھلانی ہلکی ہلکی سی کرنچی ویجیز رکھنی ہے دو سے تین منٹ آپ نے بس اس کو جس طرح بلانچ کرتے ہیں اس طرح اور پھر اس کے اندر آپ نے کون فلوڈ ڈال دینا اچھا میں نے رفان کا ڈالا تھا اس دفعالہ جانے اس میں کیا مسئلہ تھا کہ وہ تھکنس نہیں لا سکا جو ہونی چاہیے سالٹ بلیک پیپر اور نیسلے کریم کے دو پیک پورے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا جو ہے سپائسز کم تھے ٹھیک ہے سپائسز آپ لوگوں نے اپنے حساب سے رکھنے ہوتے ہیں اور وہ پھر جس طرح کوئی لائک کرے لیکن کریم سوپ میں تھوڑے سی مائل سپائسز ہوتے ہیں زیادہ نہیں ڈال لیں بلیک پیپر جب اوپر سے بیلنس کرنے کے لیے ڈالی ہے تو اس کے لنمز بن گئے پھر اس کو میں نے وسک سے مکس کیا ہے وسک سے مکس کیا ہے ٹھیک اور پھر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب تک اس کی صحیح ٹھیکنس نہ آ جائے ساتھ ساتھ نے اس کو مکس کر کے دیکھ رہی تھی کہ کسی کوئی اس میں نمک یا کوئی چیز کام تو نہیں ہے آپ نے اپنے حساب سے ڈالیں مجھے نمک کئی دفعہ ڈالتے پر ڈال لگتے ہیں کہ زیادہ نوجہ اور مجھے ویسے ہی بھی پی ہے سوپ بھی گرم ہوتا ہے تھوڑا سا بیلنکس کرنا پڑتا ہے جناب اور پھر جب بچوں نے بھی پینا ہو تو سپائسی نہیں رکھتے اوکے آپ لوگوں نے پہلے کہاں سوپ پیا ہے کریم کا پیا تھا آپ لوگوں نے مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا ہے سوپ تھک ہو گیا اس کو میں نے وال میں نکال دیا چکن شرد کر کے میں نے سائیڈ پہ رکھ دی کیونکہ مجھے بوائل چکن کا ٹیسٹ نہیں پسند تو جس نے ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ الگ سے ایڈ کر لیتا ہے کریم سوپ is ready ready to serve next recipe کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی till then take care اللہ حافظ